ہلو دوستوں سواغت ہے آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل کمپیٹیشن دنیا ویتھمند میں اور یہ ویڈیو ہونے والا ہے کچھ خاص دوستوں اس میں کرنٹ افیرز کے بارے میں ہم جاننے والے لیکن یہ کرنٹ افیرز بہت ہی ضروری ہے اور دوستوں یہ کرنٹ سے بھی کرنٹ ہے بہت ہی لیٹسٹ ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے میں بتا دو دوستوں آپ ہمیں اسی طرح کی کنٹنٹ کے لیے انکیڈمی پر فالو کر سکتے ہیں کرو کال می فور ایپ اور فری میں مجھ سے میرے موبائل نمبر پر کال لگا کر بات کرو سرچ کرنا کال می فور ایپ میں کمپیٹیشن دنیا اگر آپ کے پاس ایپ ہے تو کمپیٹیشن دنیا سرچ کر کے کال کر سکتے ہو تو چلی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں دوستوں سنیل ارورا جی کے بارے میں کیوں ہی ان کا نام خاص ہے اور کیوں یہ بات میں آگے بتاتا ہوں تو سنیل ارورا جی کو نیو الیکشن چیف یا چیف الیکشن کمیشنر پوائنٹ کیا گیا جی ہاں دوستوں چیف الیکشن کمیشنر 2018 یہ بدل چکے ہیں اور انہیں اپوائنٹ کیا گیا ہے تو یہ ایک ہی امپورٹنٹ اور ویری فرسٹ نیوز آپ کے لئے بن سکتی ہے اور یہ کوشن میں ہنڈر پرسٹنٹ آپ کے اگزام میں پوچھا ہی جائے گا کیونکہ حال فلال میں آپ کے جنوری میں بدلے تھے پھر ابھی یہ بدلے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ جی کے اپنے آپ میں ہو جاتا ہے کون ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں آپ دیکھ سکتے ہو یہی ہے سنیل ارورا جی اور ان کی کیا پروفائل ہے پوری جانکاری اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل جائیں گے تو یہ بھی جان لیجئے دوستوں کیا ہے پوری بات تو جلی دوستوں جان لیتے ہیں پہلے کون کون سے چیف الیکشن کمیشنر رہ چکے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا دوستوں کی یہاں پر اچال کمار جیوٹی کے ریٹائرمنٹ کے بعد راوت جو کی اوم پرکاس راوت ہیں انہیں چیف الیکشن کمیشنر بنایا گیا تھا اکیس جنوری دوہزار اٹھارہ کو اور اوم پرکاس راوت نے اپنی چارٹ سمالی تھی تئیس جنوری دوہزار اٹھارہ سے جی ہاں دوستوں اب آگے کیا ہوا تو آگے اب ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد اب سنیل ارورا جی کو پوائنٹ کیا گیا ہے نیا چیف الیکشن کمیشنر جسے سوٹ میں یہاں پر سی سی لکھا گیا ہے بسکلی چیف الیکشن کمیشنر جو ہوتا ہے انہیں یا ان کی جو پوست ہوتی ہے اسے اس کی ٹرم جو ہوتی ہے بسکلی سکس یئر کی ہوتی ہے ٹھیک ہے یا تو ان کی ایج جب سکسٹی فائیب ہو جائے وہ دونوں میں سے جو بھی پہلے اچیو ہو جائے گا یا تو پہلے ایج اگر ان کی سکسٹی فائیب ہو جائے یا ان کی چھ سال پورے ہو جائے تب تک وہ چیف الیکشن کمیشنر رہ سکتے ہیں جو پوست ہوتا ہے چیف الیکشن کمیشنر کا وہ جنرلی دیا جاتا ہے جو بھی سینئر موسٹ الیکشن کمیشنر ہوتا ہے جو الیکشن کمیشن یا اس کے باڈی کے اندر اس کے اندر اس کے اندر اسے ہی باہر سمالا جاتا ہے دیا جاتا ہے چیف الیکشن کمیشنر بننے کا موقع تو سنیل ارورا جی ہیں وہ نائنٹی ایٹی بیچ کے آئی ایس آفیشہ رہ چکے ہیں اور وہ راجستان کی ایڈر سے تھے who has held the top position in the various government departments and ministries اور انہوں نے نہ ہی صرف آئی ایس کی exam qualifier کی تھی بعد میں انہوں نے بہت سارے سمویدانی اور بہت سارے سرکاری پدوں پر بھی higher ministries and government departments میں بھی کام کیا اور ان سب پوست پہ بھی رہ چکے ہیں آگے ہم بات کریں دوستو تو prior to being appointed as top bureaucrate اس سے پہلے یہاں appoint ہونے سے پہلے یہ top bureaucrate رہ چکے ہیں central government میں ساتھ ہی میں secretary بھی رہ چکے ہیں chief minister کے from 1993 to 1998 انہوں نے principal secretary کی پوست پہ بھی انہوں نے کام کیا ہے under cm vasundra raje from 2005 to 2008 chief minister کے اندر vasundra raje جو کی راجستان کی ابھی chief minister ہیں اب میں بات کروں تو انہوں نے he has also handled information and public relations IPR جو ہے information and public relations انہوں نے سمعلا industries and investment department میں بھی انہوں نے کام کیا اور وہاں پہ بھی انہوں نے post important post سمعلا ہے جو کی direct postings تھی ان کی ڈھولپور الور ناگپور اور جودپور میں he was later appointed as the secretary in the union minister انہیں later on انہیں بعد میں secretary بھی appoint کیا گیا تھے union minister of information and broadcasting کا ساتھ میں ministry of skill development and entrepreneurship کا تو یہ بہت سارے post انہوں نے سمعلا ہے یہ ساری ناویں ہیں جو آپ وزانی ضروری ہے کیونکہ کوشن کہیں سے بھی بن سکتا ہے ان topic سے اگر آپ کو pdf چاہیے دوستو تو آپ description میں link check کر سکتے ہیں ہمارے facebook page پر already ہم نے pdf ڈال دیا تھا وہاں سے download کر سکتے ہیں pdf کو اور باتیں کچھ جان لو آپ تو he has also served as the joint secretary in the ministry of civil aviations from 1999 to 202 ٹھیک ہے 2002 تک انہوں نے civil aviations ministry بھی سمحلی ہے he has also worked in finance textile and planning commission during the long career of bureaucrat مطلبہ اسی بہت کم ہی field جس میں انہوں نے کام نہیں کیا چاہے وہ central government کے different posts ہو چاہے وہ ministry کی ہو چاہے وہ chief minister کے ps secretary کی بات ہو یا تو کسی بھی civil aviation ministry ہو ministry of skill development ہو یہاں تک کی finance ministry textile ministry as well as planning commission ان ساری جگہاں پہ انہوں نے کام کیا ہے دوستو یہ بہت important آپ کے لئے جاننا ہے اس لئے میں نے سارے points کو ایک جگہ اکٹھا کر رکھا ہے اور دوستو آپ چینل کو subscribe جارو کر لیں اگر آپ کو اسی طرح contents اچھے لگتے ہو یا آپ اس طرح کی contents پانا چاہتے ہو تو لگتار ہم آپ کو update کرتے رہیں گے تو آپ ابھی چینل کو subscribe جارو کر لیں اگلی point دیکھ لیتے ہیں he has also worked as a chief managing director یہ chief managing director کے post پہ بھی انہوں نے کام کیا ہے in indian airlines from a period of five year for a period of five year five سال تک انہوں نے chief managing director کے طور پر بھی کام کیا ہے with two years of additional charge and three year of full charge ٹھیک ہے تو یہ سارے باتیں تھی جو آپ کو میرے کو لگا کہ آپ کو جاننی چاہیے اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو لائک کریں سیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اسی طرح کے نئے and important contents کے لیے آپ ہمارے چینل کو بھی follow کر سکتے ہیں thanks a lot for watching موسیقی موسیقی